بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم تو میتھ ایش ٹو آج میرے پاس ٹوپک ہے ایف ایسی پارٹ فرسٹ کا یونٹ ٹو کا ایکسرسائز وان ٹو پوائنٹ ون کوشن نوبر ون میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں آج ہم کریں گے اس کو بائی ڈیفینیشن میتھڈ کے ساتھ کیونکہ ڈیریویٹیو کے بہت سارے سسٹم ہوتے ہیں جن طرح سے ہم نے ڈیریویٹیو فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے بارال آج جو ہمارے پاس جو میتھڈ ہے وہ ہے ڈیفینیشن میتھڈ ڈیریویٹیو فائنڈ آٹ کرو بائی ڈیفینیشن میتھڈ تو ڈیفینیشن میتھڈ کے اندر جو آپ کو question دیا جاتا ہے کوئی بھی equation دی جاتی ہے آپ پہلے پہلے اس کو let کر لیا کرتے ہیں یہ میرے پاس y کے equal ہو گیا اچھا جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا let y is equal to given question after then ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے y جو آپ کے پاس given ہوتا ہے اس کو آپ delta y delta y اس کے ساتھ add کر دیتے ہیں اور right side پر x کی جگہ پہ آپ اس کو کر دیتے ہیں x plus delta x جن کے y کی جگہ پہ آپ لکھیں گے y plus delta y x کی جگہ پہ لکھیں گے آپ x plus delta x یہ ایک definition method کا ایک طریقہ کہا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں y plus delta y is equal to 2 x plus delta x whole کا square plus 1 یہ جو square آپ کو نظر آئے ویسے تو یہ x کا تھا چونکہ میں نے x کی جگہ پہ x plus delta x لکھا ہے تو یہ میرے پاس whole square ویسے کا ویسے آگیا ٹھیک ہے اب next step آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس y کو اٹھا کے right side پہ لے آنا ہوتا ہے اس کا آپ square open کر لو x square plus delta x square plus 2 x into delta x plus 1 minus y ھیک ہے ٹھیک ہے then آپ کو پتا ہے کہ y is equal تو آپ y کی جگہ پہ اس کی value ڈال دیں del y is equal to square open square آپ open کر چکے 2 کو بھی اندر multiply کر دیں 2x square plus 2 delta x square plus 4x delta x plus 1 minus y کی جگہ پہ y کی value لکھیں 2x square plus 1 ٹھیک پھر در آپ نے کیا کرنا ہے delta y as it is لکھیں 2x square plus 2 delta x square plus 4x delta x plus 1 minus 2x square minus 1 ٹھیک اب آپ دیکھ سکتے ہیں minus 2x square plus 2x square یہ same ہے ان کو آپ کٹ سکتے ہیں یہ plus 1 اور minus 1 same ہے ok dear students یہ جو simplification میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے اس میں آپ کے پاس different types کے question آئیں گے simplify کریں گے آپ اس وقت تک آپ نے simplify ان کو کرنا ہے different method use کرنا ہے جب تک equation کے اندر جتنے بھی terms آپ کے پاس آئیں ہیں question کے اندر ان سب کے اندر delta x نہ آ جائے اس وقت آپ دیکھ سکتے میری simplification کرنے کے بعد اس میں بھی delta x ہے تو میرا مقصد ہر term کے اندر delta x لے کر آنا ہے اب میں delta x اس میں کام x plus 2 x clear delta x کیوں کاما نکالا actually میری کوشش یہ ہے کہ delta y over delta x delta y over delta x x ٹھیک ہے کیوں میری ایسی کوشش ہے کیونکہ آپ یہ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ delta y over delta x ہم نے find out کرنا ہے derivative ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس delta y over delta x delta x actually limit apply کرتے ہیں delta x approaches to zero جب اس رقم پہ delta x approaches zero کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس d y over dx بن x limit x x approaches to zero یہ آپ کے پاس ہے 2 delta x plus 2 x limit delta x approaches to zero جب limit apply ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا d y over dx اور اس کی جگہ پہ delta x پہ zero جب آئے گا تو یہ do as it is d y over dx is equal to 4 x which is our answer ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس exercise 2.1 کا first question اب میں آپ اس کا second question بتا رہا second part تھوڑا سا different 2 minus x under root let کرتے ہم y equal ہوگے 2 minus x as it is جیسے ہم نے اس کو کرتے آئے پہلے کرتے آئے اس کو بھی بیس ہی کرتے ہیں y plus delta y by y کی جگہ پہ اپ next step میں value put کر دی ہے 2 minus x plus delta x minus bracket 2 minus x bracket x plus x plus x under x simplification کرتے ہیں یہ cancel ہو جائیں گے دونوں آپ کے پاس x minus x minus plus minus ہو جائے x x plus x plus x x x x negative positive cancel ہو گیا x گے سکتے ہیں اوپر single term آپ کے پاس آ گئی چکی ہے single term جب آپ کے پاس آ چکے ہے v a term delta x گر چاہیے ہوتا ہے وہ کامان آنا چاہیے اب automatically وہ ایک term بچے x آل آپ easily divide کر سکتے so now we divide delta x on both sides is as it is is as it 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 is del y over del x is equal to minus 1 over x under root plus x plus delta x under root ہمارے پاس آج چکے simply ہم نے یہ تک ہی آنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے پر limit apply کر نہیں ہوتی ہے applying limit delta x approaches to zero on both sides جب ہو گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا یہ میں لکھ لیتا ہوں limit delta x approaches to zero یہ minus one over x plus x delta x limit delta x approaches to zero یہ بن جائے گا ہمارے پاس dy over dx is equal to اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر delta x ہے وہاں پہ 0 ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا next step میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس minus one as it is آ جائے گا یہ x بچ جائے گا یہ x under root ہے دونوں x under root ہے تو جیسے x کرتے x plus x 2x ہو جاتا ہے اس x کے آگے 1 ہوتا ہے پڑھا تو اس طرح under root کے آگے بھی 1 ہوتا ہے تو 1 1 2 2 2 2 آپ کو نہیں سمجھ آئی تو مجھے کوئی پوائنٹ ہو آپ کے پاس مجھ سے ضرور کنسٹ کیجئے گا مجھے کمیٹ سکتر انفرم کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کی پرابلم سا کرتا ہوں اس کے نیکس پارٹ آپ کو سر ٹرائی کیجئے گا کچھ اور پارٹ میں آپ کو سمجھ نیکس ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دوں گا آپ کو سمجھ بھی دوں گا کسی کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور کنسٹ کرے گا سکتے کے اجازت اسلام علیکم